کے لئے سواس سیواؤں کے لئے میں نے آس تک کبھی نہیں سنا کی کوئی پنجاب کا لڑکا بیہار آتا ہو سکشاہ کے لئے کوئی دلی کا لڑکا بیہار جاتا ہو روزگار کے لئے یا کوئی بمبئی کا لڑکا یا لڑکی بیہار جاتا ہو سکشاہ کے لئے اپنا ویورسائے بیٹھانے کے لئے جب کی on the contrary آپ کو بیہاری ہر جگہ آپ کو دکھیں گے میں میڈیا ہاؤسز میں میں بیٹھی ہیں آپ پہ میڈیا ہاؤسز میں آپ دیکھ لیجئے ہیں آپ پہ آپ کو بڑے ہاؤسز میں چلے جائیے CEO's CFO's آپ کو بیہاری آپ کو مل جائیں گے کسی بھی اور چھتر میں needless to say IIS IPS officers آپ کو بیہاری مل جائیں گے کوئی چھتر ایسا نہیں ہے مووی سے لے کے ویورسائے سے لے کے روزگار سے لے کے ہر چھتر میں آپ کو بیہاری مل جائیں گے تو جب بیہاری اتنا آگے تو میرا بیہار اتنا پیچھے کیوں چھوڑ گیا یہ سوال ہم لوگوں کو اپنے آپ سے کرنے کی ضرورت ہے سبحاوی کے راجنطق دلو کو کوز دینا سرکاروں کے اوپر الزام لگانے دینا بہت آسان ہوتا ہے اور وہ کرنا بھی چاہیے ان کی ذمہ داری ہے کہ بھائی آپ وہ ویوسطہ ہمارے راج میں بنا کر دیں جس ویوسطہ کے لئے وہاں کے لوگوں نے آپ کو چنا ہے but at the same time we also need to hold them accountable اگر انہوں نے یہ ویوسطہ نہیں بنائی ہم لوگوں کے ساتھ دکت کیا آتی ہے جس راج جسے ہم لوگ آتے ہیں وہاں کی راجنیتی کو has been governed has been dominated mainly by the caste politics of our state and this is where we lack ہم لوگ کیا ہے جب چناو آئے گا تو ہم لوگ اپنی جاتی کے نیتا کو چننے چلے جائیں گے جب چناو آئے گا تو یہ میری جات کا ہے یہ میرے دھرم کا ہے ہم اس پہ چلے جائیں گے اور راجنطق دل بھی اسی پہی اپنی روٹیاں سیکھتے ہیں مجھے کدہ ہی کوئی اس میں پریج نہیں ہے کہنے کے لیے کہ راجنطق دل بھی کاغذ پہ بیٹھ کے اپنا سمی کرن تیار کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ فلانا کا ووٹ ہمارا فلانا کا ووٹ ہمارا فلانا کا ووٹ ہمارا اتنے پرتیشت پر ہم آگئے تین ایک پرتیشت کی ضرورت اور ہے تو اس کے ساتھ گڑ بندن کر لو چار پرتیشت کے لیے اس کے ساتھ گڑ بندن کر لو کاغذ پہ آپ نے چناو لڑا آپ چناو جیت گئے and you are there so you don't hold any accountability you are not answerable to anybody and even the people of our state is not holding them accountable for what they have done in the past five years is the reason why جس دن ہم لوگ سوال کرنا شروع کر دیں گے اور اس سوال کرنے کی سوچ یہ ساتھ ہی میں راج نیتی میں آیا جب میں بیہار فرز بیاری فرز کی میں بات کرتا ہوں مجھے بتا ہی نا بیہار جیسا راج جہاں پہ انند سمبھاونا ہے کوئی ایسی سمسیاں نہیں ہے جس کا سمادھان میرے راج کے پاس نہیں ہوں ایک ایسا راج یہ آپ سب بچے ہیں سکشا کے چھتر سے جڑے ہوئے ہیں سوچیے نالندہ یونیورسٹی پہ ہم لوگ کب فقر کرتے تھے ایک ایسا راج یہ جس نے سکشا کی دشا دنیا کو دکھانے کا کام کیا سکشا کام ہے تو دیش تو بھول جائیے دنیا میں کوئی نہیں سمجھتا تھا دور دور دیشوں سے اس وقت نالندہ یونیورسٹی میں پڑھائی کرنے آتے تھے آج اسی راج کے سکشا کے حالات ایسے ہیں کہ بچے میرے کوٹا جاتے ہیں پڑھنے کے لئے کوٹا میں پڑھنے والا بیہاری پڑھانے والا بیہاری عدی کان سیکشک سنستانوں کے مالک وہاں پہ بیہاری پر ویوستہ راجستانی کیوں یہ ویوستہ پڑھنا میں بھاگلپور میں مظفرپور میں دربنگا میں علاق الگ بیہار کے جلوں میں نہیں بن سکتی اس دشا میں کوئی کام نہیں کرتا کیوں کام نہیں کرتا کیونکہ ان سے سوال نہیں پوچھے جاتے اسی لئے دوسرے راجوں میں بچوں کو نہ جانا پڑے نہ سکشا کے لے نہ روزگار کے لے وہ انفرسٹرکشر ہم لوگ اپنے راجے میں ہم لوگ تیار کر کے دیں جیسا میں نے کہا سنبھاونا انت ہے بس آپ کو اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے نہ ہمارے راجے میں راجت سو کی ضرورت ہے نہ ہمارے راجے میں کسی پرکار کی کوئی کمی نہیں ہے بدھی کی کمی نہیں ہے بل کی کمی نہیں ہے یہی بدھی یہی بل as labor we go to different states as entrepreneurs we go to different states as brains we go to brain train ہوتا ہے ہموں دوسرے راج جمع جاتے ہیں تو ہمارے پاس کمی کسی چیز کی نہیں ہے بس اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے جس سوچ کے ساتھ میں آگے بڑھنے کا کام کرنا